عرفی جاوید پاکستان میں ایمان سلیمان فہاشی کی نئی ملکہ پاکستانی موڈل ایمان سلیمان کی انتہائی بولڈ اور شرمناک تصاویر وائرل ہو گئی ہے جس پر سارفین نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پاکستانی عرفی جاوید قرار دے دیا ہے پاکستان فیشن انڈسٹری میں بہت سی موڈلز شہرت اور دولت کی خاطر انتہائی بولڈ کام کرتی آئی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال تک اس انڈسٹری پر حکمرانی کی اگر چند سال پہلے کا ذکر کیا جائے تو اس زمانے کی ٹاپ موڈل نیہا احمد نے پاکستان فیشن انڈسٹری میں فہاشی کی بنیاد رکھتے ہوئے انتہائی شرمناک پوڈو شوٹ کروائے تھے جس میں اکثر انگریزی فیشن میگزین کی سرے ویر کی زینت بنتے تھے نیہا احمد کے بعد سارا لورین، آیان علی، زارہ پیرزادہ، متیرہ، مورامنا علیہ، سمیر چند اور نام بھی اس لسٹ میں شامل ہیں تاہم رباب علی کے بعد اب ایمان سلیمان نے اس سلسلہ میں تمام ریکورڈ توڑ دیئے ہیں جس کے فوٹو شوٹ ہی نہیں بلکہ عام تصاویر بھی انتہائی قابل تراز ہوتی ہیں ایمان سلیمان کے گارڈ فادر سرمت سلطان خوست ہے جنہوں نے سب سے پہلے انہیں اپنی ڈراما سیریز آخری سٹیشن کیپ مقتصر کردار میں کاسٹ کیا تھا جس کے بعد سرمت خوست نے ایمان سلیمان کو داکاری کا بڑا چانس اپنے فلم زندگی تماشاں میں دیا لیکن بدقسمتی سے اس فلم کو پاکستان میں نمائش کے لیے اجازت نہ مل سکی ایمان سلیمان روٹین میں بھی قابل تراز ڈریس پہنتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی چند ماہ پہلے ایمان نے اپنے شوہر جمیل حیدر کے ساتھ چند ذاتی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی ایمان سلیمان کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سارفین کی جانب سے سخت تنقید دیکھنے کو ملی کسی نے کہا کہ یہ ہمارا کلچر اور مذہب ایسے بےہدہ لباس کی جانب نہیں دیتا تو کسی نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اب حال ہی میں ایمان سلیمان نے اپنی نئی بول تصاویر کے ذریعے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے وائرل فوٹو شوٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شرمناک لباس اور انداز اپنایا ہوا ہے جس کے باعث ان پر سخت تنقید بھی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا سارفین حسب عادت ایمان سلیمان کی ان بول تصاویر پر تفسروں میں مصروف ہے ایک سارف نے لکھا کہ مبارک ہو پاکستان کو بھی عرفی جاوید مل گئی ہے